اللہ نے حاضر ناظر سمجھ کے کہہ رہے ہیں میں عقیدہ سچ بیان کر رہا ہے دوڑے یہ سچ ہو اے دوڑے اندر لیسی کل اگر میں سچیت لے گی اگر ایمان کی ساتھ نہیں کوئی بیمان بڑھ دیا تو بڑھے جو بیمان بننا چاہتا ہے وہ بن جائے اگر آپ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں اور میرے دادا بابو جی اور پردادا پیر میرے علی سے تعلق رکھتے ہیں تو آج سے یہ ایمان رکھیں کہ وہی مشکل کشاہ ہے وہی حاجت رواہ ہے اسی کے سامنے آپ نے افتجاہ پیش کرنی ہے اور آپ کی انشاءاللہ کشتیاں ڈوپنی اور کشتیاں تر جائیں اولیاء اللہ کے ساتھ محبت رکھو ان سے عقیدت رکھو اس حوالے سے کہ یہ ہمیں اللہ کے دروازے پر لے جاتے ہیں گوست پاک کی تعلیمات پڑھو فرطور الغیب پڑھو اولے گولشی پیچھ بھی خطاب ہوں دیں سنو مجلسانے چھے تو میرا خطاب بھی سنو اے بار گولشی چھو بار سڑک بندوں یوندی ہیں بیس آج بول رہے ہیں چور بول رہے ہیں بولو نہ کوئی پارش تک دائے نہ کوئی توپ تک دائے میں انشاءاللہ دوے پاسے بھی انتظام کر رہا ہوں اگلے اٹھے والے پاس ہی نہیں ہوں میں نے تو بھی انتظام کر سانو لیکن میں جس دن پہلے کام شروع کیتا ہے میں کوئی خطیب نہیں ہوں کہ میں کوئی تغریرہ کر کے پیسے کھانا ہوں اللہ تعالیٰ رجے کاردہ پتورہ میں میرا کوئی پیشہ نہیں نہ میں آپ کو اپنا علم دکھا رہا ہوں کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں ہمیں کھانے پینے کا مرزہ ہمیں کیا ضرورت ہے لیکن وہ ذات جانتی ہے کہ عقیدے اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی نہیں بولے گا تو یہ جو دنیا بیٹھی ہے نا بولڈ شیف کی اور خانگاؤں کی مرید اس کے متعلق کل مجھے پوچھے گا کہ تجھے علم تھا تجھے ہم نے تھوڑا سا علم دیا کم وقت تُو نے ان کو گمراہ رکھا ان کو کیوں نہیں پتا ہے کہ اصل میں ہوں تو ساں میں چارچاری رکھے لکھے تو تُو کہے میں جناب ساڑھی پیری ختم ہو جائے گی اے میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں تیرے سامنے بیٹھا ہوں زندہ میں ساتھ بڑے بڑے لوگاں دے میرے خاندان دے بندیاں دے افراد نے لوگاں نوں بار بندیاں دیتے کہ اے پیر میر علی شاد مشن تو ہٹ گئے انہوں پیسے نہ دے ہو نظرانہ نہ دے ہو مولویانے کے ہے میرے خاندان دے بندیاں نے کے ہے میں نہ نہیں لڑا جانتا مولویانے کی تا لیکن اللہ اللہ علیہ وسلم